اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال وہ لوگ بھی کرتے ہیں جواب یہ ہے سوال اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اہلِ حدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدہ ہی نہیں ہوئے جب سے حدیث ہے تب سے وہ فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدہ ہو جائے یہیں پر وہ نکتہ حل ہوا کہ حضرت عثمانِ غنی نے یہ دوسری ازان کیوں جاری کی؟ بیدات ہے تو ہر بیدات گمراہی ہے تو گویا کہ حضرت عثمانِ غنی بیدات کے مرتقب ہوئے بیدات نہیں ہے ازان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لئے بلانا آبادی زیادہ ہو گئی کسورا ناسیہ علت ہے کسرتِ تعداد علت ہے علت پائی گئی تو ازان کو مقامِ زورا میں دلایا بیدات کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ فرح اپنی اصل سے جدہ ہی نہیں ہے نہیں سمجھ گیا؟ یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائلات و میٹیکلی سمجھ گیا جاتے ہیں فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اچھا ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے مسلم ذاتی ہے اور وصفی نام رکھنا جائز یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ ہے وعنی الظہری سمیع محمد نجبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنو ان ابیہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماہ اللذی محابی القفر وانا الحاشر والذی حشر ناس والاقب وانا العاقب والعاقب اللذی لئیس باتہو نبی رواہ مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاکو وہ اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے اور میرے کئی وصفی نام ہیں ایک حاشر ہے ایک آقب ہے ایک ماہی ہے ایک رحیم ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک نکتہ یاد رکھو کی کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں نہیں قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں یوم التغاب الواقع الحاق القارع پچاسوں کے قریب اس کے نام ایک نام یوم التغاب ہار جیت کا دن چار سو سے زیادہ چار سو سے زیادہ ہے جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں یوم التغاب اسی میں سے ہے یوم التغاب ہار جیت کا دن ہار جیت کا دن اس دن جنتی جیت جائیں گے کافر ہار جائیں گے اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغاب پڑا ہار جیت کا دن اور کیسی ہار یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں وہاں کوئی اپشن آئی نہیں ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا جو ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار گیا کوئی اپشن نہیں سیکنڈ اپشن آئی نہیں اپشن آئی نہیں جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا جو جیت گیا وہ ہمیشہ کیلئے جیت گیا لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی حقیقت کی کامیابی اسی کو ملی تو کسی چیز کے متعدد نام متعدد اسمہ اس کی متعدد صفات اس چیز کی اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں جیسے قیامت ایک عمر عظیم ہے اسی وجہ سے چار سو سے زیادہ اس کے نام ہے اور امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے عربوں کے ہاں اہلِ عرب کے ہاں تلوار کی بری عظمت بری اہمیت تھی لہذا انہوں نے صرف تلوار کے لئے پانسو الفاظ جمع کیے پانسو ورڈ ہے تلوار کے لئے تلوار کے لئے کتنے ورڈ ہیں پانسو الفاظ ہیں صرف تلوار کے لئے اتنی رچ لائنگ بھی جائیے عربی تلوار کے لئے صرف پانسو ورڈ ہیں پانسو الفاظ ہیں اتنی رچ لائنگ بھی جائیے گویا کہ تلوار ان کے لئے بہت اہم تھی لہذا اس کے نام بہت زیادہ اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں اور کبھی صلفی کہتے ہیں اور کبھی محمد ہی کہتے ہیں یہ بہت سارے نام متعدد صفات درحقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لئے اچھا مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا اس لئے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا جیسا کی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا اب منطقی دلیل منطقی دلیل یہ کہ اگر ذات ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو لفظ یہاں ترکھا جائے ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو تعریف کرنے والا ہو وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو تقسیم کرنے والا نہ ہو اب بتائیے اسلام is equal to اہل الحدیث درست ہے کی نہیں اس لئے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں یہاں نام is equal to اہل الحدیث اور اسلام is equal to اہل الحدیث اور مسلم is equal to اہل الحدیث تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے ممیز اور مقسم نہیں ہے اگر حنفی اور شافی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتصاب کر کے نام رکھنا درست نہیں اس لئے کہ وہ مقسم ہے تقسیم کرنے والا ہے معرف اور ممیز نہیں ہے کیا یہ نام صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین کے زمانے میں بھی تھا جہاں تھا دلیل دلیل یہ اثر وَأَنِ الشَّعْبِي قَالْ قَرِهَ الْأَوَّ قَرِهَ الْصَالِحُونَ الْأَوَّلُونَ اَلِقْسَارَ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ مَا عَجْمَع مَا حَدَّسْتُ إِلَّا بِمَا عَجْمَع عَلَيْهِ اَحْلُ الْحَدِيثِ تذکرت الحفاظ قَالِ حَاکِم فِي تَرْجِمَةِ الشَّعْبِي امام عامر شیعبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے تذکرت الحفاظ میں قول موجود ہے حضرت شیعبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث میان کرنے سے ذرا بچتے تھے اور وہ بات جو مجھے بات میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر تمام اہل الحدیث کا اجمع تھا اور یہ شیعبی کون ہے اوپر کسی کا اجمع اتنے لوگوں کی تعداد حیرت انگیز ہے جی چاہتا ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح مان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ثم یجیو اقوام تسبقو شہادت احدہم یمینہو ویمینہو شہادتہو قال ابراہیم وکانو یزربونن علی شہادت والاہدہ رمح البخاری فی کتاب شہادات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاکوی سے کتاب شہادات کے اندر لائے رابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ حیات ہیں اب آپ کے زمانے کے بعد کونسا زمانہ بچتا ہے صحابہ اکرام کا اور صحابہ اکرام کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ یہ تین زمانے ہیں خیر الناس قرنی یہ میرا زمانہ ثم اللذین ایلونہم پھر میرے صحابہ سے جو منسلک ہیں اس کا مطلب دور نبوی دور صحابہ دور تابعین اور دور صحابہ کے اندر یہ لفظ موجود تھا اس کا مطلب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی لفظ اہل الحدیث سے اچھی طرح واقف تھے اب آخری بات رہ گئی کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے ضروری ہے کیوں دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے اور صحابہ اکرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے اچھا داد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئیں تو فوقانِ محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گرڈ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آ جائیں تو آج پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کافر تھے تو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آگے چل کر کے جب بیداتے پھیلیں تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ نام رکھا گیا بیداتیوں کے خلاف اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیث ہی سے چلتا کوئی سنت ڈھونڈنے ہو تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے حدیث ہی کے اندر تو ڈھونڈیں گے اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا اہل السنہ بھی ہو گیا محمدی بھی ہو گیا صالفی بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے یہ در حقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی احوان اپنے آرہ اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار کاسدہ کے اوپر قائم ہیں ان سے تمعیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ یہ نام رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام در حقیقت ایک فرقہ ہے بہت غور سے سنو لے کر جاؤ آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے یہ آخری بات ایک صاحب نے کہا کہ چار ہی تو فرقے ہیں یہ پانچ ماں کہاں سے آیا میں نے کہا کہ چار فرقے کون سے بولے کہ یہ ایک سمندر ہے بولے یہاں سمندر ہے اس سے چار نہریں نکلیں تو پانی تو وہی ہے پانی تو وہی ہے ایک سمندر ہے چار نہریں نکلیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی نہر امام شافعی کی نہر امام مالک کی نہر امام احمد چار نہریں نکلیں یہ پانچ ماں کہاں سے آیا میں نے کہا پانچ ماں یہ سمندر ہے پانچ ماں کہاں سے آیا ہے شار نہرہ نکلی پانچ ماں کہاں سے آیا ہے میں نے کہا بھی سمندری تو ہے وہی اصل ہے اچھا یہ چاروں تو وہی پانی ہے بولے پانی تو صحیح تھا میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوں گئیں اور بڑی گندگیاں آگئیں سب اس کے اندر اب اگر صحیح پانی ہے اور صاف شفاپ پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو تقریر کا اختدام اگر پانی گدلہ ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈائریکٹ کوئے کی طرف اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیقہ تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين